ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ریڈیوس کرے گا اور پرائیمری اور سیکنڈری ایلکاہول بنائے گا اور اگر ہم اس ریاکشن کو دیکھیں تو یا تو یہ ایلڈی ہائیڈ یا کیٹون ہے اگر ہم لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ کا پہلا مرحلے میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں پروٹون کا کوئی ذریعات جیسے کہ پانی کو شامل کرتے ہیں تو اپنے شروعاتی مواد کی بنا پر ہم پرائیمری اور سیکنڈری ایلکاہول بنا لیں گے تو اس سلسلے میں لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ بلکل سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ کی طرحاں ریاکٹ کرے گا تاہم سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ صرف ہیلڈی ہائیڈ یا کیٹون کو ریڈیوس کروائے گا یہ کاربوکسلک ایسیڈ یا ایسٹرز کو ریڈیوس نہیں کرواتا جبکہ لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ یہ کرواتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں او ایچ ہے تو یہ کاربوکسلک ایسیڈ کا فنکشنل گروپ ہوگا تو اگر ہم ایچ کو ہٹا کر ایک کاہل گروپ لگا دیتے ہیں تو یہ ایسٹر ہوگا لہٰذا لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ نہ صرف ہیلڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ریڈیوس کرواتا ہے بلکہ کاربوکسلک ایسیڈ اور ایسٹرز کو بھی ریڈیوس کرواتا ہے لہٰذا یہ بہت ری ایکٹیو ہے اسی لیے ہمیں ان دونوں کو الگ کرنا ہے ہم ایک ہی ری ایکشن میں پانی کا استعمال نہیں کر سکتے جس میں لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ ہے چونکہ یہ اس کے ساتھ بہت تیزی سے ری ایکٹ کرے گا لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ کے ساتھ ریڈکشن میکنیزم بلکہ ویسا ہوگا جیسا سوڈیم برو ہائیڈرائیڈ کے ساتھ ہے اس لیے ہم ایسٹرز کے ریڈکشن میکنیزم کی طرف چلتے ہیں تو یہاں ایسٹرز سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کاربو نائل ہے لون پیرز یہاں پر اور نیچے ہمارا آر پرائنگ گروپ ہے تو یہاں ہمارا ایسٹر ہے اور ہم لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ کا اضافہ کریں گے تو مولر ایکویولنس کی لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں اور لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائیڈ ادھر بناتے ہیں یہ لائی پلس اور پھر ہمارا ایل چار ہائیڈروجن سے جڑا ہوا ہے اور اس سے ایلومینیم کے اوپر نیگٹیف چارج آ گیا ہے پہلا مرحلہ بلکل پچھلی ویڈیو جائے سا ہے ہم کاربونائل کو دیکھتے ہیں اور کاربون اور آکسیجن کے درمیان الیکٹرون نیگٹیفیڈی کا فرق دیکھتے ہیں تو آکسیجن زیادہ الیکٹرون نیگٹیف ہے تو وہ ان الیکٹرونز کو اپری طرف کھینجتی ہے اور ڈبل بانڈ اس کو پارسلی نیگٹیف چارج دے دے گا جبکہ کاربون الیکٹرون ڈنسٹی کھو رہی ہے اس لیے یہ پارسلی پوزیٹیف چارج ہو جائے گی لہٰذا کاربونائل کاربن ایک الیکٹروفائل ہے اس کو الیکٹرون چاہیے تو یہ یقیناً ان الیکٹرون سے دو الیکٹرون لے لے گی لہٰذا یہ الیکٹرونز اس کاربن پر حملہ کرتے ہیں یہ نیوکلیو فلک حملہ ہے یعنی نیوکلیو فلک اٹیک ہے اور یہ کاربن ان الیکٹرونز کو آکسیجن دے دے گی تو یہ نیوکلیو فلک اٹیک کا پہلا مرحلہ ہے تو اب ہمارے پاس آر ہے اور کاربن اور آکسیجن کے درمیان اب ایک بانڈ ہے کیونکہ وہ الیکٹرانز آکسیجن کی طرف جا چکی ہیں جس سے آکسیجن پر نیگٹیف چارج جا جاتا ہے تو ہم اپنی ہائیڈروجن کا اضافہ کرتے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس اپنا آکسیجن اور آر پرائیم گروپ ہے اگلے مرحلے میں کاربنائل دوبارہ بننے جا رہا ہے یہ الیکٹران پھر سے یہاں پر آئیں گے اور کاربنائل کو دوبارہ بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ کاربن کے پاس پانچ بانڈز ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا لہٰذا یہ والا بانڈ ٹوٹ جائے گا اور آکسیجن کے اوپر الیکٹران چلے جائیں گے تو چلیں اب اس کا نتیجہ بناتے ہیں تو اب ہمارے پاس آر ہے جو کہ کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب جیسا کہ ہم نے کاربنائل دوبارہ بنا لیا ہے تو اب ہمارے پاس آکسیجن کے اوپر الیکٹران کے دو لون پیر ہوں گے اور پھر ہمارے پاس ابھی تک یہاں پر ہائیڈروجن ہے تو ہم نے آکسیجن اور اس کے ساتھ آر پرائنگ گروپ کو کھو دیا ہے اور اس آکسیجن کے پاس الیکٹران کے تین لون پیرز ہیں جس سے آکسیجن کے اوپر نیگٹیف چارج جا جاتا ہے آکسیجن بہت الیکٹرو نیگٹیف ہے یہ اس چارج کو سنبھال سکتی ہے اور سٹیبل بھی رہ سکتی ہے تو اب ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ الڈی ہائیڈ کے ساتھ یہ ریاکشن دوبارہ ہو سکتا ہے تو جیسا کہ اضافی لیتیم الومینیم ہائیڈرائیڈ ارد گر تہرہا ہے تو یہاں پر ایک اور ریاکشن ہوگا ایک اور ریاکشن جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کیا ہے تو ہمارے پاس لیتیم الومینیم ہائیڈرائیڈ دوبارہ ہے یہ بہت ریاکٹیف ہے آپ اس کو دوبارہ ہونے سے نہیں روک سکتے تو دوبارہ پہلے جیسے ہی پارشل نیکٹیف اکسیجن پارشل پوزیٹیف کاربن کاربن الیکٹرون چاہتی ہے تو یہ الیکٹرون کاربن پر حملہ کریں گے اور یہ الیکٹرون کاربن پر چلے جائیں گے جلے اب اس نیوکلیو فیلک اٹیک کا نتیجہ بناتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک آر گروپ ہے اور کاربن ہے جو کہ اکسیجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ایک دفعہ پھر اکسیجن کے اوپر الیکٹرون کے تین لون پیار آ جائیں گے جس سے اکسیجن کے اوپر نیکٹیف چارج جا جاتا ہے تو اس ریاکشن کے دوسرے مرحلے میں ہم پانی کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں اگر یاد کریں تو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پروٹان کے ذریعے کے لیے ہم پانی کو شامل کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور پانی کے مولیکیول بناتے ہیں تو یہاں پر ایک واتر مولیکیول ہے ہم ایسیڈ بیس ریاکشن حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ لون پیار الیکٹرون اس پروٹان پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں اور یہ الیکٹرون آکسیجن کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ہم نے الکوہول کو بنانے کے لیے ہیلک آکسائیڈ اینائن کو پروٹونیٹ کر لیا ہے تو آخر کار ہم نے یہ کر لیا اب ہمارے پاس آر ہے اور آکسیجن کارون کے ساتھ بانڈڈ ہے اور اب آکسیجن کے پاس الیکٹرون کے دو لون پیار ہیں اور فارمل چارج بھی جا چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر کیا کیا ہے ہم نے دراصل کاربنائل کاربن میں دو ہائیڈروجن کا اضافہ کیا ہے تو یہ ہماری اصل کاربنائل کاربن ہے اس کے اوپر جو دو ہائیڈروجن ہیں وہ لیتیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ سے آئی ہیں تو ریاکشن دو دفعہ ہوا تو اگر آپ یہ ریاکشن کارباکسیلک ایسڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا میکنیزم اس سے ملتا جلتا ہے اس میں بھی آخری پروڈکٹ میں آپ اپنی اصل کاربنائل کاربن میں دو ہائیڈروجن کا اضافہ کریں گے چلیں آپ اس ریاکشن کینا کیمو سیلیکٹیوٹی دیکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ اور لیتیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ کو دیکھ چکی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ریاکشن استعمال کرنے کے لیے بہترین ہے تو اگر میں اپنے ریاکٹن سے شروع کرتی ہوں تو یہاں بینزین برنگ ہے اور پھر اس کے سرے پر ایلڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ ہے اور اس سرے پر ایسٹر ہے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مختلف ریاکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس مولیکیول کے مختلف حصوں کا تبدیل کرتے ہیں تو ہم ایسا ریاکشن کرتے ہیں جس میں ہم سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ کا اضافہ کریں گے اور دوسرے مرحلے میں پروٹون شامل کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ صرف ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون کے لیے منتخب ہے یہ کاربوسلیکیسیب اور ایسٹر کو ریڈیوز نہیں کرے گا تو یہ صرف ایلڈی ہائیڈ کے ساتھ ہی ریاکٹ کرے گا تو ہم یہاں پر اپنا مولیکیول بناتے ہیں اور ایلڈی ہائیڈ پرائیمری ایلکوہول بناتے ہیں یہاں پر ہم نے پرائیمری ایلکوہول کو بنا لیا جہاں پر ایلڈی ہائیڈ تھا سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ نے کاربوسلیکو ریڈیوز کر دیا اور دوسرے مرحلے میں ایلک آکسائیڈ کی پروٹونیشن پرائیمری ایلکوہول کو ہمارا پروڈکٹ بناتی ہے اور باقی مولیکیول ویسے ہی رہے گا یہ ایسٹر ویسے کا ویسے ہی رہے گا تو یہ اس رد عمل کی کیمو سیلیکٹیوٹی ہے چلو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی شروعاتی مواد سے شروع کیا اور اس میں ہم پہلے مرحلے میں لیتیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ شامل کریں گے اور دوسرے مرحلے میں پانی شامل کریں گے لیتیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ جو ہے نا یہ ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ریڈیوز کروانے کے ساتھ ساتھ ایسٹر کو بھی ریڈیوز کروائے گا تو یہ ایلڈی ہائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا اور یہ اس ایسٹر کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرے گا لہٰذا یہ دونوں کو ریڈیوز کرے گا اور الکوہول بنائے گا تو آگے بڑھتے ہیں اور پھر پرودکٹس بناتے ہیں تو ہمارے پاس بنزین رنگ ہے ویسی کی ویسی ہی اور ایدھر ہم جانتے ہیں کہ لیتھیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ پرائیمری الکوہول کو بنانے جا رہے ہیں اور یہاں نیچے ہمارے پاس ایسٹر گروپ تھا ہم کاربونائل میں ہائیڈروجن کے دو مولر ایکیویلنٹ اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو آکسیجن اور کاربونائل کاربن کا بانٹ ٹوٹ جائے گا تو یہ جو ہے یہ اس میکنزم کو چھوڑ دے گا ہم کاربون میں دو ہائیڈروجن کا اضافہ کریں گے اور پھر اس سے ہماری پرائیمری الکوہول بن جاتی ہے تو اب اگر ہم ہائیڈروجن گیس اور پلیڈیون کو کیٹلیس کے طور پر شامل کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ایک ریڈکشن ریاکشن ہے اور ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں ہائیڈروجنیشن ریڈکشن ریاکشن کی ایک مثال ہے اور یہ کیمو سیلیکٹیو ہوگا اگر آپ ہائیڈروجنیشن ریاکشن کے لیے عام شرائط کا استعمال کرتے ہیں صرف ایک چیز دو اس ہائیڈروجنیشن ریاکشن بھی ہوگی نا وہ یہ ہے کہ یہ ان ڈبل بانڈ کو ریڈیوز کرے گا تو ہم اپنی پراؤڈکٹ بناتے ہیں یہ الڈی ہائیڈ اور ایسٹرز کو بلکل نہیں چھیڑے گا اور نہ ہی بنزین رنگ کو بنزین رنگ عام حالات میں ہائیڈروجنیٹ نہیں ہوتی لیکن ہم اس کے ڈبل بانڈ کے پار دو ہائیڈروجن کا اضافہ کریں گے اور الڈی ہائیڈ بھی بلکل ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور یہاں نیچے ایسٹر بھی ویسے کا ویسے ہی رہے گا تو یہ ہائیڈروجنیشن سے ہماری پراؤڈکٹ ہوگی لہذا تین مختلف ریڈکشنز تین مختلف پراؤڈکٹس ہائیڈروجن کاربونائلز کو ٹھیک شرائط یا حالات کی تحت ریڈیوز کر دے گا عام طور پر اگر آپ پریشر زیادہ کر دیں ٹیمپریچر زیادہ کر دیں تو آپ دراصل کاربونائلز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ شرائط یا حالات کو کابو میں رکھتے ہیں تو آپ اس چیز پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ مولیکیول کے کن حصوں کو ریڈیوز کرنا ہے تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ اور لیتیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے کاربونائلز کو ریڈیوز کروا سکتے ہیں